شیخ میرا سوال ہے کہ کیا ہمیں فرض ہر فرض نماز کے بعد دس دس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہے ہیں تینتیس مرتبہ اور جو اس میں روایت آئی گے سرن نسائی میں اگر ہم دس دس مرتبہ پڑھیں گے تو یہ بہت اچھا ہے اس میں جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ہر پانچوں نماز کے بعد دس دس مرتبہ جائے یا ہم کسی میں تینتیس مرتبہ پڑھیں جیسے زہر میں تینتیس مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کا عمل صحیح ہے کیونکہ بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جن میں ایک سے زیادہ طریقہ اللہ کے نبی صاحب نے بتایا ہے اور ان تمام طریقوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تو نماز کے بعد اذکار کے سلسلے میں چار طریقے آئے ہیں نمبر ایک تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر اور ایک بار لا یہ دو طریقہ ہو گیا تیسرا طریقہ یہ ہے کی دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ اور دس بار اللہ اکبر یہ تیسرا طریقہ ہے یہ تمام روایتیں صحیح ہیں چوتھا طریقہ یہ ہے کی پچیس بار سبحان اللہ پچیس بار الحمدللہ پچیس بار اللہ اکبر اور پچیس بار لا الہ الا اللہ یعنی یہ سو ہو گئے تو یہ چاروں طریقے کے سلسلے میں روایتیں وارد ہیں اور تمام طرح کی روایتیں صحیح ہیں تو ان چاروں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر آپ عمل کریں گے تو وہ صحیح ہے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام طریقے سنت ہیں تو باری باری سب پر عمل کیا جائے تاکہ تمام سنتوں پر عمل ہو جائے جی آپ یہ بھی بتا جی ہمیں کیسے گنا ہے انگلیوں پر صحیح طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو الفاظ ہیں اس طرح کے الفاظ ہیں اگلیوں پر گنا ہے تو اقد کہتے ہیں دیکھئے میرا ہاتھ دکھ رہا آپ کو اقد مطلب یہ ایک دو تین یہ اقد ہے لیکن اس سلسلے میں تشدد نہیں ہے یہاں تک کی علماء کی جو تفسیریں ہیں اس میں وہ بھی مختلف ہیں اکثر لوگوں نے اقد ایسی کو بتایا ایک دو تین اس طرح سے اگر آپ اس طرح سے جنے ہیں جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک انگلی میں تین پور ہوتے ہیں تو جو ہے جب ایک انگلی آپ نے باندھا تو آپ نے تین بار کہا تو یہ طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں یا ایک انگلی پر ایک بار شمار کریں جیسے آپ کو آسانی ہو کیا آپ بھولیں نہ اور آسانی کے ساتھ دن سکیں موسیقی